السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جی بیز کچن کیسے مزاج ہیں جناب امید ہے کہ اچھے ہوں گے دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مطر کے سیزن میں ہم منا رہے ہیں مطر ویک تو آج میں لائیں ہوں آپ کے لئے ایک اور مطر کی ریسپی لیکن اس سے پہلے آپ نے میرا ایک کام کرنا ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چاک سبسکرائب کا بٹن ہٹ کیجئے اور ڈیل آئیکن کو ہٹ کیجئے اور پھر چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف ہم لائیں ہیں مطر کیمے کی ریسپی آج آپ کے لئے مطر کیمہ بنانے کے لئے ہمیں جن جن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے وہ سب یہ ہے یہاں میرے پاس ہے بیف کا موٹا کٹا ہوا کیمہ ہاتھ کا بنا ہوا کیمہ ہے یہ اور یہ ہے پانسو گرام کیمہ یہ میرے پاس ہے اٹھائی سو گرام مطر آپ کی مرضی ہے آپ فریش لیں یا فروزن لیں یہاں میرے پاس ہے دو ادد بڑے سائز کے تمیٹوز دو ادد پیاز چوپڈ چار ادد گریم چلیز جن کو میں نے بیچ میں سے ہاف کر لیا ہے تین ٹیبل سپون تقریباً یہاں میرے پاس دہی ہے اس کے بعد اپنے سپائسز کی طرف آ دے ہیں سپائسز میں میرے پاس ہے ون اینا ہاف ٹی سپون آف چنجر ان گارلک پاوڈر ایچ ٹھیک ہے ون ٹی سپون آف کیومن سیڈز زیرا یہاں میرے پاس ہے ایک ٹی سپون گرم مسالا ڈیر ٹی سپون رڈ چلی پاوڈر ڈیر ٹی سپون نمک اس کے ساتھ ہے ایک چھٹکی حلدی کی اور ڈیر ٹی سپون دھنیا پاوڈر ٹھیک ہے اب چلتے ہیں اپنے کوکنگ پروسیجر کی طرف سب سے پہلے یہاں ایک پان میں میں نے اویل ہیٹ کرنے کے لئے رکھ دیا ہے تقریباً ایک کپ اویل ہے یہاں میرے پاس جیسے ہی اویل تھوڑا سا ہیٹ ہوگا میں اس میں آنینز کو فرائے کر دوں گی میں اس میں آنینز آٹ کر رہی ہوں ہم گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کریں گے موسیقی ہمارے فرائے ہوتے ہیں اس سے زیادہ ان کو براؤن نہیں ہونے دینا ہے اس کے ساتھ ہی میں سمیٹ کروں گی ٹومیٹوز موسیقی تمیٹوز ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں ملکل تھوڑا سا پانی اور پھر اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے رکھیں گے سو دار ہمارے ٹومیٹوز چندر ہو جائیں پانی صرف اتنا ڈالا ہے کہ ٹومیٹوز اس میں ڈپ ہو جائیں اور گل جائیں اس کو میں اپاوٹ ٹین مینٹس کے لیے گلنے کے لیے چھوڑ رہی ہوں کور کر کے ہم اس کو رکھ دیں گے ڈالنے کے لیے یہ دیکھئے ٹومیٹوز ٹینڈر ہو گئے ہیں ٹومیٹوز ٹومیٹوز کو تیز کر کے اس کا پانی کو ڈرائے کروں گی اور اس طرح سے آپ اپنے ٹومیٹوز کو میش کر سکتے ہیں اگر کچھ پیسز سالیڈ رہ بھی گئے ہیں تو ساتھ ہی میں اپنے سپائسز میں آٹ کر رہی ہوں سب سے پہلے میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک اور حلدی سیرا گرم مسالہ رنیا پاوڈر لال مرچ پاوڈر جنجر اور گارلک پاوڈر سارے سپائسز ڈالنے کے بعد ہم اس کو کریں گے اچھی طرح سے مکس اور مسالے کو بھننے دیں گے جب تک کہ تیل الگ ہو جائے مسالے سے میں اسے میڈیم فلیم پہ کوک کر رہی ہوں تاکہ ہمارا مسالہ ایک دم جڑے نہیں یہ دیکھئے مسالہ بھن گیا ہے اور تیل سے الگ ہو گیا ہے اب میں اس میں آئٹ کر رہی ہوں کیما کیما ڈالتے ہی ہم اس کو بہت اچھی طرح سے پہلے بھون لیں گے تاکہ اس میں کسی بھی قسم کی سمیل نہ رہے سمیل نہ رہی ہوں اسے 3 سے 4 منٹ کے لیے میں ابھی بھون رہی گو یہ دیکھئے دوستو کیما کو میں نے اچھی تمہا سے بھون لیا ہے یہ میری پرسنل چوئیس ہے کہ میں نے ہاتھ کا بنا ہوا کیما لیا ہے کیونکہ مجھے موٹا کیما پسند ہے آپ کی اپنی مرضی آپ چاہیں تو بلکل باریک کیما بھی اس ریسیپی میں استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیما کو میں نے بھون دیا ہے اچھی طرح سے اب میں اس کو لو فلیم پہ کور کر کے 15 منٹس کے لیے چھوڑ دوں گی پانی میں اس میں ایڈ نہیں کر رہی کیونکہ کیما اپنا پانی چھوڑتا ہے تو ہم اس کو بغیر پانی ایڈ کیے لو فلیم پہ 15 منٹس کے لیے پکنے دیں گے 15 منٹس کے بارد میں اس میں مطر آٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور ڈالنے کے بعد میں اس سے کر رہی ہوں مکس مکس کر کے میں اس سے another 15 منٹس کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی اچھا کیونکہ میرے پاس بیر کا کیما ہے اس لیے میں نے پہلے کیمے کو about 15 منٹس کے لیے پکایا ہے اور اس کے بعد مطر آٹ کی ہے اگر آپ چکن کا کیما یوز کر رہے ہیں تو آپ مطر اور کیمے کو ایک ساتھ ہی پکانے کے لیے رکھ دیں گے ٹھیک ہے مطر ڈالنے کے بعد میں اس کو دوبارہ 15 منٹس کے لیے کور کر کے میڈیوم خلیم پہ پکنے دوں گی مطر 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 اچھی طرح گل گئی ہے اور کیمے کا پانی بھی تقریباً خوشت ہو ہی گیا ہے چیک ہے اب میں اس میں اچھا کروں گی برین چیلیز اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں آٹ کر رہی ہوں دہی دہی آٹ کر کے ہم اسے کریں گے مکس تھوڑا سا فلیم کو ہائے کر لیں تاکہ دہی کا پانی زلدی سے خوشک ہو جائے میری فیاملی میں مطر تو بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اس میں مطر ڈالی بھی اچھی خاصی کونٹیٹی میں ہے آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اتنی زیادہ ڈالیں اور چاہیں تو اس پہ زیادہ بھی ڈالیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے اس میں میں نے ہری مرچر ڈال دی ہے دہی ڈال کے اس کو بھون لینا ہے اور آخر میں 3 سے 4 منٹ کے لیے لو فلیم پہ میں اس کو سمر ہونے دوں گی ٹھیک یہ دیکھئے دہی کا پانی خوشک ہو گیا اب پس اینڈ میں اس کو 3 سے چار منٹ کے لیے لو فلیم پہ سمر ہونے دیں گے اور پھر دش آؤٹ کریں گے 3 سے چار منٹ سمر کرنے کے بعد ہم اپنے فلیم کو آف کریں گے اور کیمے کو سرف کریں گے چلیے دوستو ہمارا مزیدار سا مٹر کیمہ تو تیار ہو چکا ہے اب باری ہے آپ کی ٹرائی کرنے کی آپ اسے اپنے گھر میں ٹرائی ضرور کیجئے اور ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے ہمیں انتظار رہے گا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے تیل دن اپنے بہت رہی رکی گا اللہ حافظ